اسلام علیکم ناظرین ہمارا آج کا جو سفر ہے یہ لور شیخالی سے شروع ہوگا اور اپر شیخالی کی جانب یہ جائے گا اپنے ہی سفر میں ہم آپ کو آج لور شیخالی کا جو ہے وہ اوپر والا منظر دکھائیں گے اور لور شیخالی کے کچھ سین جو ہیں وہ آپ کو قریب سے بھی دکھائیں گے یہ کچھ لکڑی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ساتھ اس کے ایک آپ کو چشمہ جو ہے وہ میرے کیمرہ میں نے دکھایا تھا تو لور شیخالی میں چشمیں موجود ہیں اس کی دونوں سائیڈوں پر چشمیں موجود ہیں اور ایک چھوٹا سا ندی نالا بھی موجود ہے جس میں سے ہر وقت پانی بہتا رہتا ہے اس شیخالی میں پرانے دور کا یہ آپ نے کچھ دیر قبل ایک مکان دیکھا تھا یہ موجود ہے اور اس دور کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے اس میں یہ ایک مسجد ہے جسے جامعہ مسجد کا درجہ دیا جا سکتا ہے یہ مسجد یہاں کی روحانی شخصیت صاحب زیادہ زہور سعید عباسی صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ مسجد تیار کروائی ہے اس میں گو کہ یہاں کی کمیونٹی جو ہے اس کی فنانچلی پارٹیسپیشن ہے اور اس کے علاوہ دیگر اس کی تعمیر کے کاموں میں بھی انہوں نے خود حصہ لیا ہے اور یہ آپ کو اس مسجد کا اندر سے وزٹ کروا رہے ہیں یہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے اور لگتا نہیں کہ یہ اتنے دور دراز علاقے میں جو اس طرح کی مسجد جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ میں نے پہلے دیکھی ہو یہ کافی دور کا علاقہ ہے اور یہاں پر پیدل بغیر سامان اٹھائے آپ انتہائی دشواری کے ساتھ سفر کر کے پہنچتے ہیں تو یہ یہاں کے لوگوں کو دعا دینی چاہیے کہ جن کے جو اندر جذبہ جو ہے اسلام موجود ہے اور وہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی یہ اس مسجد کے باہر کا آہاتہ ہے اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکڑیاں جلی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو ہر تھرس ڈے کو یعنی جو میں رات کو یہاں پر لوگ جو ہیں آپس میں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ چاول اور اس طرح کی دیگر اجناس اکٹھی کر کے یہاں پکاتے ہیں اور بقاعدہ سے یہاں دعا کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور اب چونکہ یہ جامعہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے تو اب میرے خیال سے اب ہر جو جمعہ رات ہے اس جمعہ رات کو یہاں ذکر کی محفیٹ بھی ہوا کرے گی اور محفل نات کا بھی نقاد ہوگا کیونکہ یہاں پر دیگر سرگرمیاں دنیا کی کوئی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ نہ یہاں پر ٹی وی ہے اور نہ ہی یہاں پر دیگر کوئی میڈیا جو ہے موجود ہے تو اس لیے لوگ ہر تھسڈے کو یہاں پر آ کر عبادت کریں گے اور ذکر کی اس محفل سے جو ہے منور ہوں گے اور اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اندھا آپ کو ایک اور ویڈیو جو ہے وہ دکھائیں گے جس میں اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی اور سابدہ سابدہ ظہور عبادت صاحب جو ہیں ان سے ہم مفصل گفتگو کریں گے وہ ایک روحانی شخصیت ہیں تو ناظرین اب ہمارا سفر جو ہے لوڑ شیخالی سے اپر شیخالی کی جانب جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کے خوبصورت میدان ہیں اور اسی طرح کے جو ہے وہ بیج میں آپ کو نظر آ رہے ہیں پتھر وغیرہ لگے ہوئے اور کہیں کہیں یہ لینڈ سلائڈنگ کا منظر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور گاس آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت گاس ہے یہ اور یہ پتھروں کا اور گاس کا ایک خوبصورت انتظار جو ہے وہ بھی آپ کو میرے اس سفر نامے کے اندر نظر آ رہا ہے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس کر رہے ہوں گے کہ جیسے آپ خود سفر کر رہے ہوں اور یہ ہم آہستہ آہستہ اپر شیخالی کی جانب جا رہے ہیں تو یہ لور شیخالی کے ایریے کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جون جون ہم اوپر جاتے ہیں تو یہ آپ کو اب بھی میرا کیمرہ مین گاس قریب سے دکھا رہا ہے تو جون جون ہم اوپر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم آسمان کے بالکل قریب آ گئے ہیں اور یہ میرا کیمرہ مین وہ سارا ویو دکھا رہا ہے اور یہ لور شیخالی کا اوپر سے ویو ہے چونکہ ہم اب اوپر جا چکے ہیں تو اس لیے میرا کیمرہ میں نے آپ کو وہاں سے تمام گروں کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھا رہا ہے چونکہ لور شیخ خالی کی ویڈیو میں ہم یہ سین نہیں دکھا سکے تھے اس لیے ہم نے کوشش کی کہ جب ہم اپر شیخ خالی کے سفر کو شروع کریں گے تو اس میں یہ ویڈیو ضرور جو ہے ایڈ کریں گے تو ناظرین اب تک جتنا بھی میں نے سفر کیا ہے تو اس سفر میں میں اپنے آپ کو ہر آنے والے لمحے کے ساتھ جو ہے زیادہ ترو تازہ محسوس کر رہا ہوں اور چونکہ وقت بہت کام تھا اس لیے اس سفر نامے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کو نہیں دکھا سکے اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم ضرور دکھائیں گے تو میں نے ایک مختصر وقت میں یہ اتنا سارا سفر کیا تھا لیکن مجھے بالکل بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی بالکل بھی میں خود کو تھکا ہوا محسوس نہیں کر رہا اور انتہائی ترو تازہ جو ہے خود کو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کی فضاء جو ہے اس کی وجہ سے باہر کا موسم اور اندر کا موسم دونوں بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لور شیخ علی کا جو ہے وہ منظر اور ابھی ہمارا سفر یہ جاری ہے اور یہ آج کا یہ سفر جو ہے یہ ختم ہوگا آپ پر شیخ علی کے پاس جا کر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت خوبصورت مناظر آج ہم دکھانے والے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں دکھائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک جگہ بھی خالی نظر نہیں آتی یا تو یہاں پر پتھر ہیں یا پھر یہاں پر جو ہے وہ آپ کو گاس نظر آتی ہے اور یا پھر بڑے بڑے دراز کا درخت آپ کو نظر آتے ہیں اور ہمارا سفر جو ہے اس خوبصورت درطی میں جاری ہے اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو یہ خوبصورت مناظر دکھاتے اور آپ کے سفر کو خوبصورت بناتے ہوئے آگے گزر رہے ہیں یہ جس جگہ سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہاں بہت خوبصورت پتھر ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی نے باقاعدہ سے ترتیب دے کر ہمارے اس سفر کو خوبصورت بنانے کے لیے انہیں جو ہے رکھا ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ قدرت کا حسین شاہکار ہے جیسے سابقہ ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتاتا رہا اور میں اس خوبصورت راستے سے گزر رہا ہوں اور یقین جانے بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں بہت ہی مزہ آ رہا ہے اور آپ کو بھی اگر یہ سفر نصیب ہوا تو آپ ضرور محسوس کریں گے گو کہ یہ انچائی کا سفر ہے تو اس میں تھوڑی بہت سانس ضرور پھول جاتی ہے اور وہ اس سانس کے پھولنے کی وجہ سے ہمارا سفر متاثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سانس جو ہے وہ ہمیں اس سفر کی خوبصورتی کے بعد جو ہے وہ پریشان نہیں کرتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں لور شیخالی کا علاقہ اور یہ لور شیخالی کے گھر اور اس کے گرد و نوا میں آپ کو جنگل نظر آ رہے ہیں اور یہ اسی طرح جو ہے ہم ابھی لور شیخالی کا ایریا جو ہے تھوڑی دیر بعد اس کو چھوڑنے والے ہیں اور اس وقت ہم آگے ایک علاقہ ہے لور شیخالی سے اوپر اس علاقے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس علاقے کو خوتیاں بولتے ہیں اور یہ خوتیاں کا میدان ہے یہاں پر لوگ اپنے مال مویشی لاتے ہیں اور وہ یہاں چارہ کھاتے ہیں یہ گاس آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ مویشی کھاتے رہتے ہیں اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ اسی طرح رہتا ہے اور ختم نہیں ہوتا اور یہ برسوں سے یہ سسٹم ایسے ہی چلا آ رہا ہے اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مویشی ابھی کیمرمن دکھا رہا تھا وہ گاس کھا رہا ہے اور اس کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو علاقہ اس کو کوپرا بولتے ہیں یہ ایک ہی گھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماضی میں یہاں گھر تھے لیکن زلزلیک میں یہ گھر مسمار ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ کسی نے یہاں گھر نہیں بنائی اس لئے یہ ڈوک خالی ہے اور ویران ہو چکی ہے اور یہ ناظرین اب پرش خالی سے پہلے کا علاقہ ہے یہ کھتیاں کی کھتیاں کا علاقہ جہاں میں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک خاتون اور ایک بچہ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے بھی تو ابھی میرا کیمرہ من واپس کیمرے کو لائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس ایریے کی خوبصورتی جو ہے وہ میرا کیمرہ من آپ کو دکھا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آسمان پر بادلوں کا مندر اور نیچے یہ درخت پتھر ہیں یہ ایک ختیاں کا علاقہ ہے اور اسے سٹیڈیم بھی یہاں کے لوگ جو ہے یہاں کے نوجوان جو ان کے لئے سٹیڈیم کا درجہ رکھتا ہے یہاں پر ماضی میں بہت بڑے بڑے کرکٹ ٹورنمنٹ ہوتے رہے ہیں اور یہ وہ پیچھ ہے جہاں پر یہ کئی نسلیں جو ہیں وہ کرکٹ کھیل چکی ہیں کئی بوڑے جو ہیں وہ یہاں پر اپنی جوانی کا وقت گزار چکے ہیں اور جب وہ یہاں آتے ہوں گے تو انہیں اپنا وہ خوبصورت دور ضرور نظر آتا ہوگا کہ وہ یہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور اپنے جو یہاں کے رہائشی لوگ تھے ان سے دادے تحسین وصول کرتے تھے لیکن آج وہ بوڑے ہو چکے ہیں لیکن خوتیاں کا یہ میدان اور یہ پیچھ اپنی جگہ پر ویسے ہی برقرار ہے اس میں کوئی ذرا بر فرق بھی نہیں آیا تو ناظرین یہ خوتیاں کا علاقہ جو ہے اسے ہم ابھی کراس کرتے جا رہے ہیں اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھر ایک خوبصورت ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اور جنگل جو ہیں وہ جدر بھی ہم جاتے ہیں یہاں تو ہمیں دائیں بائیں سامنے اور پیچھے چاروں طرف خود کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم جنگل میں گرے ہوئے ہیں اور اگر اوپر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان جو ہے وہ ہمارے بلکل قریب ہے تو یہ آہستہ آہستہ ہم اب سفر کرتے جا رہے ہیں یہ سنگھ کا علاقہ میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جنگل ہے شیخ علی کا جنگل جو ہے یہ سے کہتے ہیں تو یہ بہت گناہ جنگل ہے اس کا سفر اس دفعہ ہم نے نہیں کیا لیکن انشاءاللہ آئندہ سفر نامے میں اس جنگل کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی یہاں کے جنگل ہیں ان کے علاقہ علاقہ سے آپ کو جو ہے سفر نامے میں وزٹ کروائیں گے اور ان ایریاز کی خوبصورتی پر بھی جو ہے ضرور جو ہے گفتگو کریں گے یہ میرا کیمرہ میں خوتیاں کی وہ پیچھ دکھا رہا ہے جہاں پر بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اور چونکہ اب تو یہاں سے لوگ جا چکے ہیں لیکن جب یہاں موجود تھے تو شام کے وقت یہاں روز یہ میدان لگتا تھا اور بچے کرکٹ کھیلتے تھے اپر شیخ علی میں بھی اسی طرح گرونڈ ہے اور اسے بنیاں بولتے ہیں اور اپر شیخ علی میں ہم جائیں گے تو اس گرونڈ کبھی آپ کو کوشش کریں گے کہ وزٹ کروا سکیں تو ہم آہستہ آہستہ ناظرین جو ہے اپنے اپر شیخ علی کے سفر کی جانب جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں اور خوبصورت جو یہ مناظر ہیں یہ بھی ساتھی ساتھ آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسی علاقے میں تھوڑی دیر پہلے ہم کھڑے تھے اب اس سے آگے گزر چکے ہیں اور ہم پیچھے کا منظر دکھا رہے ہیں یہ آپ کو ایک گیپ سا دکھا رہے ہیں اس میں پانی ہے تو یہاں مویشی آتے ہیں پانی بیتے ہیں یہ پانی دراصل جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرح کے گیپس میں جو ہے چلا جاتا ہے اور پھر یہ کہیں کہیں رک جاتا ہے اور یہ جو جہاں پانی رکتا ہے اس جگہ کو لوگ جبڑا کا نام دیتے ہیں تو یہ اسی طرح کی یہ صورتحالہ جو آپ کو ہم دکھاتے جا رہے ہیں اور یہ خوبصورت جو ابھی ہم جون جون آگے جا رہے ہیں تو یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ علاقہ آپ جو ہے اسے ڈیر بولتے ہیں اور یہاں ایک ہی گھر ہے وہ بشارت عباس صاحب ہیں جو جن کے والدے گرامی جو ہیں وہ اس گاؤں کے نمبردار نمبرداروں میں شامل تھے اور بڑے سومہ صلات کے پابان تھے اور بڑے باعمل تھے اور پنچائیتی فیصلے بھی کرتے آئے ہیں ماضی میں تو یہ ان کے لختے لگر ہیں تو یہ ان کا گھر ہے تو ابھی ہم اس کا رکی طرف بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ایریا ہے جسے ہم سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی چونکہ تھوڑا انچائی والا ہے لیکن خوبصورت ایریا ہے زیادہ یہاں پہ تنگ راستے نہیں ہیں کھلے میدانوں میں سے ہم اوپر گزر رہے ہیں تو اس لئے یہاں زیادہ مشکل نہیں آتی آپ آہستہ آہستہ سے اور تصدی سے یہاں سے گزر سکتے ہیں نہ یہاں پر گرنے کا کوئی احتمال نہیں ہے اور نہ ہی یہاں آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے کیونکہ بعد ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک محسوس جگہ سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وہ بلکل سٹیٹ ہوتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں اور انچائی کی جانب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر سانس پھول جاتا ہے تو اس لئے وہاں دشواری ہوتی ہے لیکن یہ سفر جو ہے اس میں بلکل دشواری نہیں ہے کیونکہ یہ میدانی سفر محسوس ہوتا ہمیں اور ہم اس لئے اس سفر کو انجوائے کرتے ہیں زیادہ بنسبت اس سفر کے جو بہت تنگ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہروں میں جو پودے اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے پتر رکھ کے ڈیزائن بنائی جاتے ہیں پارکوں وغیرہ میں تو یہاں پر یہ قدرتی طور پر ایسے بنے ہوئے ہیں اور یہاں کسی مالی کی جد و جد اس کی کاوش نہیں ہے بلکہ یہ میرے اللہ کے کن اور فیہ کن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہے یہ خوتیاں کا علاقہ اس کو اوپر سے جا کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جنگل اور وہ آگے کا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ اپنی خوبصورتی پیش کر رہے ہیں یہ آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں اور اس کے بلکل بیج میں آپ کو ایک انچی چوٹی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی پہاڑ ہے کافی انچائی میں ہے یہ تو یہ سفر ہے مہارا جی یہ ڈیر کی جانب ہم جا رہے ہیں اور ہم تقریباً جو ہے تھوڑا سا اور اوپر جائیں گے تو ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے ڈیر کی جو بائیں سائیڈ ہے یہاں پر جنگل ہے بڑا گناہ جنگل ہے لیکن چونکہ ہم ابھی سینٹر میں سے گزر رہے ہیں اس کی اگر دائیں جانب جائیں تو ادھر بھی کچھ میدانی علاقہ نظر آئے گا میدانی مین یہ نہیں کہ بلکل جس طرح میدانی علاقے ہوتے ہیں ویسے ہیں بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے گرونٹس ہیں تو اس کے ساتھ بھی گناہ جنگل ہے تو اس لئے ہم نے سینٹر کا راستہ چوز کیا ہے یہ دیکھیں پہاڑ جو ہے انتہائی خوبصورت سٹائل یہ نظر آ رہا ہے پتھر کا یہ دیکھیں جیسے کسی مگرمچ نے موں کھولا ہو تو اس طرح کے بے شمار نظارے یہاں پہ موجود ہیں جو قدرتی طور پر بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک جگہ ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی نے خود سے تراش کے ان پتھروں کو بنائی ہو اسی طرح یہ پتھر بھی دیکھیں مختلف مارڈلز کے نمونے پیش کرتے ہیں تو اس طرح کے یہاں بے شمار جو ہے وہ آپ کو خوبصورت جو مناظر ہیں وہ نظر آتے ہیں اور یہ گاس تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں گاس ہی گاس ہے اور سبزہ ہی سبزہ ہے اور اگر کوئی جگہ بجتی ہے تو پتھر ہی پتھر ہیں یہاں آپ کو مٹی بہت کم ملے گی اگر کہیں ملے گی تو وہ یہاں کے باسیوں نے اس ایریے سے گاس کٹا ہوگا اور اس ایریے کو کلین رکھا ہوگا ورنہ خود سے یہاں کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہتی اور یہ مکمل طور پر گاس جو ہے اس کو ڈانت کے رکھتی ہے تاکہ یہ جنت نظیر جو ہے اس کی خوبصورتی جو ہے اس میں کمی نہ آئے میرا کیمرمنٹ پچھلا ایریہ بھی دکھاتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ہمارے بھی اس منظر نامے میں اور آہستہ آہستہ ہموں پر کی جانب جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب منظر تھوڑا بدل رہے ہیں اور یہ ہم ڈیر کے جو ایریہ ہے اس کے قریب پہنچنے والے ہیں لیکن ابھی چونکہ یہاں سے تو بڑا قریب نظر آ رہا ہے لیکن یہ اتنا قریب نہیں ہے ابھی تھوڑا سفر اور باقی ہے اور ہم اس سفر کو سر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھ ہی ہماری جو کوشش ہے اس کوشش کے جو ہے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم جو ہے آپ کو ڈیر کا علاقہ جو ہے وہ دکھائیں گے اور پھر وہاں سے آگے ہم شیخ حلی کی جانی جو ہے چلے جائیں گی کیونکہ ڈیر جب ہم پہنچتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا آگے جو ہے وہ اپر شیخ حلی ہے اور یہ ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا بائن سائٹ سے ہو کے گزروں تاکہ آپ کو یہ جو بائن سائٹ کا جنگل ہے یہ بھی نظر آئے اور میرا کامرامین آپ کو دکھا بھی رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو جنگل نظر آیا ہے تو ہم جون جون اوپر جاتے ہیں تو یہ ہمیں اور نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن چونکہ ہم لیفٹ سائٹ پہ زیادہ جانا نہیں چاہتے ہم نے شیخ حلی کی جانب جانا ہے تو لیفٹ سائٹ پہ گئے تو پھر ہم جنگل کی طرف چلے جائیں گے اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا درمیان میں رہیں اور اپنے ٹارگٹ کو جو ہے چیو کریں یہ ایک یہاں کے رہائشی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی میرا کامرامین دوبارہ لے کے جائے گا تو آپ کو نظر آئیں گے تو یہاں کہیں کہیں کوئی لوگ نظر آتے ہیں پرنہ یہ علاقہ جو ہے بلکل یہاں پر جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے انسان نہیں بستے اور ایسے لگتا ہے جہاں خموشیوں کا بصیرہ ہے اور یہ ایک صاحب کیمرے میں نظر آئے تھے آپ کو تو ہمارے ہی سفر میں کہیں کہیں ہمیں لوگ نظر آئے ہیں زیادہ تر جو ہے یہ ہمیں تمام علاقے جو ہیں خموش نظر آئے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک سپیسیفیک خوبصورت علاقہ جو ہے اسے بنایا گیا ہے اور یہاں پر لوگوں کی عام درفت کم رکھی گئی ہے تا کہ اس علاقے کی خوبصورتی جو ہے وہ خراب نہ ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ صرف لگتا ہے یہاں ماضی میں بہت زیادہ چہل پہل ہوا کرتی تھی رونکیں ہوا کرتی تھی لیکن زلزلے کے بعد سے یہاں کی رونکیں ماند پڑ گئی ہیں بہت کم لوگ یہاں وزٹ کرتے نظر آتے ہیں اور بہت کم لوگ یہاں چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں اور خاص کر یہ مہینہ یہ تو ویسے ہی بڑا بیزی مہینہ ہے اسوج کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں لوگ انتہائی مصروف ہوتے ہیں اور مسلسل جو ہے گاس کی کٹائی میں لگے رہتے ہیں یہ جو دو چند لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ادھر موجود ہیں یا جنہوں نے گاس کی کٹائی شروع نہیں گی تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بادل جو ہیں وہ ہلکے ہلکے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو موسم تھوڑا جو ہے وہ ابر الود سا ہو رہے لیکن ابھی بارش کا کوئی مکان نہیں ہے یہ ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے اس سے پچھلے ماہ میں آتے تو یہاں دوندی دوند ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے یہاں نومبر دسمبر کا مہینہ ہو اپر شیخ علی کا ایریا ہے جسے ہم جہاں پہنچ چکے ہیں اور بیچ میں ہم نے کچھ سفر جو ہے وہ شارٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر جو اس کا بیٹریز ہوتی ہیں موبائل کیوں کیمرے کیوں وہ بڑی جلدی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہیں تو یہ اپر شیخ علی ہے اور یہ ڈیر کا لفٹ سائیڈ پہ کچھ ایریا ہے تو ابھی ہم جو ہے اس اپر شیخ علی کے ساتھ یہ ایک مسجد ہے یہاں پر یہ مسجد آپ کو دکھا رہے تھے اور یہ گھر ہیں اپر شیخ علی میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ ڈیر ہے جہاں آپ کو گھر نظر آ تھا اس سے آگے ہے یہ ڈیر کا علاقہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ویو ہے پھر شیخ علی کا شام کا یہ وقت ہے اور انتہائی خوبصورت مندر یہ پیش کر رہا ہے اور یہ تھوڑے سے گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ان گھروں میں کثیر تعداد میں لوگ رہتے ہیں لیکن آج کل یہ لوگ بھی یہاں سے شیفٹ ہو چکے ہیں اور یہاں کوئی دو تین گھروں میں صرف لوگ رہائش پدیر ہیں باقی سب گھروں کے لوگ نیچے اپنے دوسرے گھروں میں جا چکے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیر کا علاقہ ہے اور اس میں ایک گھر ہے اور یہ اوپر آپ ابھی میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ گرونڈ ہے بنیاں اس کو بولتے ہیں یہاں میں نے بھی اپنے بچپن میں تو نہیں جوانی میں کرکٹ کھیلی ہے اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ واحد اس ڈوک میں آپ کو بچے نظر آئے ہیں اور باقی ڈوکوں میں نہیں یہ ڈوک کا منظر ہے شام کا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پیارا منظر ہے اور کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا اور میں اس کو بہت انجوائے کر رہا تھا کیونکہ شام کا وقت تھا اور انتہائی خوبصورت وقت ہوتا ہے صبح کا طلوع سہر اور غروب آفتاب کا وقت یہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں وقت بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور پھر اگر یہ اس ایریے میں گزر رہے ہوں تو یہ پھر اور خوبصورت ہو جاتے ہیں یہ بچے آپ کو کھیڑتے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت ہی دبردست زندگی ہے یہاں یہ دیکھیں لوگوں نے سولر لگائے ہوئے ہیں اور سولر کی مدد سے یہ اپنی موبائل کی بیٹریز اور چھوٹی موٹی ان کے پاس لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو چارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بجڑی نہیں ہوتی اور پھر یہاں پر لوگوں نے واش روم ماضی میں نہیں تھے لیکن آپ واش روم بنا رکھیں اور آرام سے یہاں زندگی گزارتے ہیں اور ان واش رومز میں پانی بھی ان کو ویلیبل ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپر شیخ علی کے آگے جو اگلا علاقہ اس کا اس کا ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں اس وقت شام کے تقریباً جو ہے چھ سوہ چھے کا یہ ٹائم ہے اور میں نے اپنے کیمرہ مین سے یہ بات کی کہ آئیں ہم نیچے والا ایریا جو ہے اس کی کوریچ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپر شیخ علی کے نیچے والے ایریا میں میں کھڑا ہوں تو یہ اوپر آپ کو اپر شیخ علی کے گھر نظر آ رہے ہیں اور ایک گھر سے صرف دعا نظر آ رہا ہے باقی جو ہیں ان گھروں سے آپ کو دعا نظر نہیں آ رہا اور یہاں پہ یہ ڈیر کا علاقہ ہے یہ اس گھر سے تھوڑا سا آگے ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپر شیخ علی کے نیچے آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے اور یہاں بڑے بڑے درخت ہیں اور یہ بڑے لمبے لمبے یہ میدان ہے اور آپ یہاں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر تو مراقبہ کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر تو اپنا بوک ریڈنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کر سکتے ہیں خود کلامی جو ہے اس کے لئے بہترین جگہ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنے رب سے باتیں کرنا چاہیں تو یہ بہترین محول ہے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ